یوہ ورک کے لیے کرمچاری چین و یوگ نے حالی میں کومن الیجیبیلٹی ٹیسٹ لیا ہے اس کو کس روپ میں دیکھتے ہیں آپ دیکھئے کومن الیجیبیلٹی ٹیسٹ جو ہے یہ جتنے بھی امیدوار ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے نوکری کے لیے ان کو دو پرکار سے لاب دیتا ہے کیا دیتا ہے کہ ان کو بار بار فارم نہیں برنا اون لائن بار بار فیس نہیں دینی ون ٹائم ریجسٹریشن ہے اس کے بعد گروپ سی کے اندر جتنی بھی سیوائیں آتی ہیں جوب ساتھی ہیں اس میں ایک بار اس کو گزام دینا ہے جیسے ابھی سی ای ٹی ہوا ہے اس کے اپران جو تیہ ماپ دنڈ تیہ کیے ہیں جو فرکار نے ہرینہ سٹاف سیلیکشن کمیشن ہے اس کے مطابق سی ای ٹی کا اب اگزام کا ریجسٹ آنے والا ہے جیسے ہی ریجسٹ آئے گا ہرینہ کرمچاری چائنی یوگ سی گروپ کے اندر جتنی بھی پوسٹ ہیں چاہے ٹی جی ٹی ادھیاپکوں کی ہیں چاہے کاؤنٹینٹ کی ہیں گروپ سی میں جتنی بھی آتی ہیں ان کی ایڈوٹائزمنٹ جو نیا خبار میں دی جائے گی اور اس کے اندر جو ہے جو بچے سی ای ٹی میں اگزام کے اندر جنہوں نے کلیر کر لیا ہے جس پرکار ایچ ٹی کے اندر ہے کہ ماپ دنڈ ہے ایسے ہی اس میں بھی ماپ دنڈ ہے جو اس کو کولیفائنگ کرے گا سی ای ٹی وہ بچے اس نوکری کے لیے دوبارہ سے اپلائی کریں گے جیسے مان لیجئے پچیس پوسٹوں کے لیے ایک ایڈوٹائزمنٹ آتی ہے تو ان پچیس کے اندر وہ جو نوجوان ہے بیرو جگار ہے وہ اس کے اندر اپلائی کرے گا اپلائی کرنے کے بعد ان میں سے اس کا ٹیسٹ ہوگا دوبارہ سے جیسے کاؤنٹینٹ کا دے گا تو کاؤنٹینٹ کی جو کولیفکیشن ہے اکیڈمک ہے اس کے ایک آرڈنگلی اس کو ایک جام ایک دے گا پر یوت جو ہے اگر آپ شوشل میٹیا کا ٹرینڈ دیکھیں تو سی ای ٹی کو کوالیفائنگ ٹیسٹ بنانے پر زیادہ جور دے رہا ہے اب آپ سرکار کا حصہ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوالیفائنگ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں 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 یہ ہے ہی کوالیفائنگ ٹیسٹ جیسے ایچ ٹیٹ ہے شک شک بھرتی کے اندر کیا ہے کہ جو بچہ ایچ ٹیٹ کلیر ہے وہی اس میں پلائی کرے گا تو یہ بھی ایک پرکار سے جو ہے کوالیفائنگ ٹیسٹی ہے اس کے بعد جو دوبارہ پرکشا بچے کو جس ڈپارٹمنٹ کا اقزام نکلتا ہے مال لو انوائرمنٹ کا نکلا پولیوشن کا نکلا تو اس حساب سے دوبارہ پرکشا میں بیٹھنا پڑتا ہے جیسے آپ دیکھیں گے شک شک بھرتی میں کیا ہوتا ہے ٹیچرز کی بھرتی میں چاہے وہ پی آر ٹی ہے ٹی جی ٹی ہے یا پی جی ٹی ہے تو جس کا ایچ ٹیٹ کلیر ہوگا وہی اس میں اپلائی کر سکتا ہے یہ کوالیفائنگ ٹیسٹ ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ بار بار اپلیکیشن دینا بار بار فیس دینا بار بار اگجام دینا اس سے بہت بڑی بچت ہوئی ہے سرکار کی بچت ہوئی ہے اور نوجوانوں کو بھی آرثیق طور پر اس میں بہت فولیت ملی ہے